آئیے مدنی صاحب سے ہم اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ صاحب میرا سوال ہے کیا اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ مسلمان آمن پسند ہوتے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے کتنی مثالیں دوں مثالوں کو ہم سن نہیں پائیں گے اس لئے کہ مسلمان اپنی پروگرامنگ کہاں سے لیتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث قرآن اور صحیح حدیث میں ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے اللہ تعالی ظالمین کو پسند نہیں کرتے جو ظلم کرے گا خیامت کے دن اندھیرہ ہوگا جو ایک معصوم کو مارے گا پر انسانوں کو مارنے کا گناہ سے لکھا جائے گا جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا خیامت میں وہ دیکھ لے گا جس کے نیکیوں کے پڑھنے بھاری نہیں ہوں گے وہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا تو کون مسلمانے پسند کرے گا تو آخرت کا خوف اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین جیسی مثال یہ سب مسلمانوں کو ہر دور میں امن پسند بنانے میں ایک بہترین ہمارے لیے ایک سورس ہے ایک مزدر ہے ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث مثال کے طور پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صیرت کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں میں بودشتہ کے اپیسوڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے معافی کا میں نے آپ کو بتایا طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ماف کر دیا کیسے آپ نے خبیلوں کو ماف کر دیا یہ سب تو میں نے بتایا لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں آج کے دور کے مسلمانوں کی بھی کچھ باتیں بتائیے تو میں آپ کو سمپل دو مثالیں دینا چاہوں گا ایک مثال تو نیکو کی ریپورٹ ہے نیکو جو ایڈز کی روک تھام کے لیے محنت کر رہی ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑی سستہ ایک بڑا سیٹ اپ پایا جاتا ہے جو باقاعدہ انسانوں کو سارے انسانوں کو ایڈز کے بارے میں اویرنس پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو ایڈز کی بیماریوں سے بچائے جا سکے ایسٹیڈیز جو بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ سارے چیزوں سے بچانے کے لیے نیکو رات دن محنت کر رہی ہے نائشنل ایڈز کنٹرول اورگینالیشن نیکو کے ریپورٹ 2005 2006 2007 2008 ان سب میں کیا لکھا ہوا آئی اوپنر لیس افیکٹیڈ کمیونیٹی اگر ایڈ سے سب سے کم تعداد میں اگر کوئی کمیونیٹی افیکٹیڈ ہے پر دنیا کے اندر تو وہ ہے مسلمان کیوں آخر وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے الحمدللہ مسلمان سب سے کم افیکٹیڈ کمیونیٹی کا لقب کس نے دیا ایک نیوٹرل سور جو نیکو ہے کہا کہ مسلمان سب سے کم تعداد میں افیکٹ ہے ان کو اثر پڑتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے خود نیکو کے اندر یہ ڈسکشن میں آیا کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ویکلی ونس انسانوں کو پروگرام کیا جائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے تاکہ اویرنس آئے لیکن ایسا پلیٹ فارم جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچائے گا اس پر ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک مسلمان نے فوراں کہا ہم جمع جمع کو جمع ہوتے ہم کو تو کوئی خرچہ نہیں آتا بلکہ فری میں جمع ہو جاتے پورے مسلمان دنیا میں جمع کی نماز اٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے خدبہ سننا ہی سننا ہے ایک عام کمزور ایمان والا مسلمان بھی ساری نمازیں چھوڑ دے گا لیکن جمع نہیں چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ تین مرتبات سے بڑھ کے اگر جمع چھوڑے گا تو منافقت کا دھبا اس کے دل پہ لگ جائے گا تو ایک مسلمان کو پتن نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کسی حالت میں چھوڑ دے وہ عملی طور پر کمزور ہے لیکن ایمان کا اتنا بھی کمزور نہیں ہے تو وہ جمع کو آئی جاتا ہے اس میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے ویکلی درسِ قرآن درسِ حدیث بیانات اب آشکال تو واتس ایپ یوٹیوب کہاں کہاں سے ٹی وی چینلز ہر طرف سے کیا ہو رہی ہے پروگرامنگ ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اپنے انگلی کو ایسا کرو آپ اپنے چہرے کو ایسا کرو آپ اپنے پیر کو ایسا کرو یعنی صرف جسم کی ہل نہیں بتایا جاری اس میں انفارمیشن دی جا رہی ہے یعنی انسان کا صرف فیزیکل اس کے ہل کا خیال نہیں کیا جارہا اس کا جو سپریچول ہلتھ ہے اس کی جو سوچ ہے اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا جو پروگرامنگ ہے وہ ایسی باتیں یہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ہے یہ کوئی کرتب والا دن نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ شوپٹ اپ کے چند چیزیں بتایا جا رہی ہے کچھ ایکسرسائز بتایا جا رہی ہے نہیں اس کے اندر جینے کا طریقہ بتایا جا رہا پھر زندگی بھر کے جینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے نتیجے میں اتنی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کئی گناہوں سے بائیڈی فر اس لئے بچ جاتا ہے اگر میں گناہ کروں گا اندھیرے میں میں زنا کروں گا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے خیامت میں حساب و کتاب دے نتیجے میں وہ کئی مرتبہ ارادہ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ کم ہونے کی وجہ کیا ہے انڈلج ہوں گے تو دائر باتیں برائیوں سے بچ جائیں گے تو اسلام میں ہیلپ فری میں ملتی ہے لیکن لوگ اس کو لاکھوں کروڑ روپے دے کر بیماری لگانے کے بعد اس کا علاج لیتے ہیں اسلام میں زنا کے قریب نہیں جانے کے لئے کہا گیا خریبی مت جاؤ کہا گیا لیکن لوگ زنا کے خریب جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈز کی بیماری دور کرنے کے لئے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں سارے لوگ مل کر جتنے بھی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ حفاظ فرمائے تو مطلب کیا نکلا جو چیز فری میں مل رہی تھی اس کو آپ پیسہ ڈال کر واپس لانے کوئی اس کر رہے ہیں ایک چھوٹی مثال ہے جو سماجی لیول پر ہے یعنی میں نے آپ کو انڈیا کی حد تک ایک سماجی لیول پر میں نے ایک لیکوں کی مثال دی عالمی اعتبار سے اگر میں اور ایک مثال دوں تو فس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک سو نو کنٹریز شریک تھے اور اس میں مرنے والوں تعداد سات کروڑ معصوم مارے گئے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر صرف دو کنٹریز مسلم ہیں باقی کے ایک سو سات کنٹریز پورے کے پورے غیر مسلم ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہمیشہ دہشتگردی کے کام میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے ایک سو نو کنٹریز میں سو سات کون تھے غیر مسلم ہیں اور یہ جو دو کنٹریز جارڈن اور ٹرکی گئے تھے وہ علیانس کے طور پر جانا پڑا ان کی نہ فوج برابر تھی مجبوری تھی ان کی ان کی مجبوری تھی کہ میں علیانس ہے تو بس جانا ہے تو فوج بھی برابر نہیں ہے نہتی خالی بس جا کر اٹینڈ کرنا ہے کیونکہ مسلمانوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایسے کوئی دہشتگردی کام میں مسلح فوج لے کر جائے مثالانس کے طور پر جانا پڑا تو دو گے باقی کے سارے کنٹریز 52 سے زیادہ مسلمانوں کے جو کنٹریز پورے سب دہشتگردی والے واقعات سے دور لیکن انوال ہونے والے ایک سو سات کنٹریز اس سے کیا پتا چلا کہ کیوں دور ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بچا لیا مسلمانوں کو اتنے بڑے دہشتگردی تاریخ کا سب سے بڑا دہشتگردی کا واقعہ فرس ورڈ وار سکنڈ وار میں یہاں تک کہ یو این وجود میں آگئی یونیٹڈ نیشن وجود میں ہے پیس کیپنگ فورتھ وجود میں ہے اس کا مطلب اپنے گینیز بک آف وارڈ ریکارڈ نے بتایا گیا کہ تاریخ کا سب سے بڑا دہشتگردی والا واقعہ فرس ورڈ وار سکنڈ ورڈ وار ہے اس میں مسلمانوں کا انوالمنٹ نے ہونا کیا ہمارے لئے مسلمانوں کے پیس فل ہونے کی دلیل نہیں ہے